بسم اللہ الرحمن الرحیم this is آمنا and today we will discuss about causes of energy crisis students اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی جتنی بھی ویڈیوز میں نے فورورڈ کی ہیں اب تک انرجی crisis پر different concepts clear کی ہیں ان کو ایک دفعہ آج بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ آج جو ہم causes پڑھیں گے ان میں بہت سے basic concepts ہوں گے جو الڑی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں without wasting any time causes of energy crisis in پاکستان کیا وجوہات ہیں کیوں آپ کے electricity expensive ہوتی جا رہی ہے مسلسل load shedding کیوں ہوتی جا رہی ہے electricity tariff میں کیوں مسلسل rise آتا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ discuss کرتے ہیں imported fuel اب اگر اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس پر میں نے آپ کے ساتھ ایک ایک اکانومک سروے جونس ہے وہ میں نے discuss کر لی ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات discuss کر لی ہے کہ کتنے percent fuel جونسہ ہے وہ ہم اپنے ملک میں لے کر آ رہے ہیں مطلب کہ import کر رہے ہیں تقریبا 40% ہم لوگ import کر رہے ہیں اور اس کا کیا impact آ رہے ہیں اگر آپ fuel سے بجلی ready کر رہے ہیں مطلب کہ تو ظاہری بات ہے fuel import کر رہے ہیں تو اس کا impact directly آپ کے electricity کی tariffs پر آئے گا آپ کے electricity prices زونسے وہ بھڑے گی پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں call کی یہ جتنی باتیں میں بات کر رہی ہوں جتنی بھی جو بھی آگے بولوں گی سب کچھ وہ آپ نے ہر headings کے اندر لکھنی ہے خود سے اپنی wording میں لکھنی ہے clear تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم لوگ call کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہمارے ملک میں کوئلہ نہیں ہے تو پھر ہم import کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس کوئلہ ہے لیکن وہ ہم اس سے ہم صرف اور صرف one three two zero mega watt energy جو ان سے ہے وہ ہم لوگ produce کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو one three two zero مطلب کی میکا وارڈ انرجی پرڈیوز کر رہے ہیں یہ کول کہاں سے آ رہا ہے یہ بسکلی تھر میں کول ہے اس کوئلے سے one three two zero energy zone سے وہ پرڈیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے صرف one three two zero اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تقریبا four thousand میکا وارڈ nearly four thousand میکا وارڈ لیکن اگر میں آپ کو appropriate figure بتاؤں تو three thousand nine sixty میکا وارڈ electricity zone سے وہ ہمارا ملک تیار کر رہا ہے imported کوئل سے can you imagine کہ آپ کوئلہ خرید کے زیادہ بجلی بنا رہے ہو بجائیے کہ آپ کے ملک میں اپنا کوئلہ پڑا ہو ہے اس کو آپ صحیح ویر میں utilize نہیں کر رہے ہو مطلب domestic کوئلز ان سے وہ آپ کسی اور purposes کے لیے یوز کر رہے ہو اور اس سے صرف ایک ہزار سمتھنگ صرف بجلی آپ تیار کر رہے ہو اور imported کوئل سے چار ہزار میکا وارڈ نیرلی بجلی تیار کر رہے ہو ٹھیک ہے which is میں کہہ سکتے ہیں which is around 75% of total electricity generation from کوئل in the country تو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو پاکستان zone سے کوئلہ پروڈیوز electricity and to use کول مطلب کہ انسٹیبیلیٹی ہے ہماری انٹیپڈ پوٹینشیل ٹو ایکسپلور آر اون ڈومیسٹک جتنے بھی ریسورس سے ان کو کرنے کے لیے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر اگزامپل دوں تو سندھ مائن میں تقریبا کوئی 1.30 یا 1.33 کچھ یہ میں اور اس کے علاوہ تھر ڈیزر جون سے ہے وہ بھی سندھ پروڈینس مطلب رکھتے ہوں بھی تقریبا 175 بلین ڈن کا لیجین آئیٹ کول پڑا ہوا ہے but we are unable to extract that کول what does it mean it means that پاکستان کی جو ایکسٹرنل ڈیپنڈنسی ہے کول پر وہ مطلب کہ زیادہ ہے مطلب کہ باہر سے کوئل ہے زیادہ اور اسی وجہ سے آپ کے ملک میں پاکستان میں جو پرائیس ہے وہ بھڑتی جا رہی ہے تو میں اکثر کہتی ہوں کہ پاکستان دونس ہے لیکن ہماری حرکتیں دیویلپڈ سٹیٹس کی طرح ہے تو یہ آپ کو پوائنٹ ایمپورٹڈ فیول سیکنڈ پوائنٹ ہے لیک ایمپلیمنٹیشن آف پولیس کون سی پولیس جو میں آپ ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں ایک ویڈیو میں جو شاید میں ساری پولیس آپ ساتھ دسکس کی ہیں ان پولیس کا آپ اس ہیڈنگ کے اندر ذکر کر سکتے ہیں اور پولیس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے پاور پروجیکٹ جو سی لگانے ہیں جو شورٹ ٹائم سپین میں بن جائیں گے لیکن ہم نے اس پر فوکس نہیں کیا ہوا ہم پھر ایمپورٹڈ ریسورس کی طرف چلے جاتے ہیں ایک کالا باغ ڈیم کبھی ایڈ کر سکتے لیکن زیادہ ہیسٹری نہیں آپ پر ڈسکس کر نی ہے مطلب مختلف جو اقتفا نہیں ہے اس لیے مطلب کہ یہ جو پولیس ہے اس کی ایمپورٹیشن نہیں ہو سکی ہے تو ہم لوگ پروجیکٹ سو بنا رہے ہیں جسے کہ بھادشاہ محمد دیم یہ مطلب کہ ہم لوگ بنا رہے ہیں پروجیکٹ لیکن ابھی تک کپلیٹ یونی ہوئے بکز اٹھ ٹائم پراغرس لو ہے تو اسی لیے کیوں پراغرس لو ہے یہ بھی ہم پر کوشن بنت ہے نا کیونکہ گورنمنٹ جن سی ان کا زیادہ تر فوکس سیٹ لینے پر ہوتی یا الیکشن پر ہوتے یا اس طرح کہ کسی دیکھیں جس طرح کتنا زور اور کسی کبھی آپ نے دیکھ ہے ڈیم بنانے میں یا اس طرح کے لونگ ٹرم پروجیکٹ سٹارٹ کرنے میں اس کے لئے ہم بات کریں گے ایگریمنٹ وید آئی پی 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 یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سالا ڈسکس کیا تھا پورا ٹیبل آپ کو میں نے بنا کر دیا تھا آئی پی پی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کی منتے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو انرجی پی منٹ بھی دیں گے بس آپ لوگ ہمارے ملک میں آ جائیں اور بس ہمیں دے دیں اور میں آپ کو بتا رہی ہم لوگ بلین میں کپیسٹی پیمنٹ بھی انہیں پے کر رہی ہیں یہ میں آپ لگ ساتھ سب کچھ دیسکس کر چکے تو یہ پورنٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس میں جتنی بھی ڈیٹیل لکھنی ہے وہ سب کچھ آپ لوگ نہیں یہاں پر لکھ آگے کوز میں سے فورت نمبر پہ آتے ہیں انریلی سٹک ٹیریف لو ریکووری سب سٹیز اس کا کیا مطلب ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ جنسی ہے وہ انرجی ٹیریف بڑھا دیتی ہے مطلب کہ آئے روز آپ لوگ سنتے ہو کہ بھی جلی جنسی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے دو روپے تین پہ پر یونٹ اتنا بھڑ گیا بجائے اس کے کہ جہاں پر لو ریکووری ہے اس کو بڑھا آجائے لوگ ریکووری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بل ریکووری نہیں ہوتے ہیں لوگ الیکٹرسٹی تو یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو بل پے نہیں کرتے ہیں اس کو سبسٹی جو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں بلکہ گورورنمنٹ نے کرتے کہ جو لوگ بل پے کریں ان پہ تھوڑا سا اور وزن ڈال دو وہ کام کریں وہ زیادہ بھی کریں گے تو کیا ہوتے کہ تیریف جنس ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتے ہے بل ہم اپ بائی کچھ سالوں میں ہماری جو نسلیں اندھیروں میں آئیں گی یا اتنی مہنگی بجلی ہو جائے گی کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ مہنگی بجلی ہونے والی دو ہزار انیس میں صرف ایک کمپنی ڈسکوس جب آئی پی پی سمجھا رہی تھی تو اس وقت دی 171 بلین روپیز کا لوس پاکستان کو دیا ٹھیک ہے چاہے آپ نیٹ سے نکال کر دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ پینڈنگ بلز کو ریکاور کیا جاتا یا کروایا جاتا اس کے علاوہ 38 بلین روپیز کا لوس جون سے وہ ٹیکنیکل لوس کے ورے سے پاکستان کو دیکھنا پڑا تو now گورنمنٹ مست لیمٹ دیئر رول از کمپیٹنٹ ریگولیٹر مطلب کہ آپ مطلب کرپٹ پریکٹسز گورنمنٹ کو ختم کرنی پڑیں گی یہ سیمپل ورڈنگ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو فالس سبسیڈائز کر رہے ہو فالس سبسیڈائز جسے کہتے ہیں کمپنیز کو خسارے میں گئی اس کو پتے کہ گورنمنٹ کی کمپنی میرا لوس سن پورا کر دی عوام جن سے بل دے رہی ہیں ان پہ مزید بل پڑے گا ہمارا لوس خسارہ سبسیڈائز کیوں دے رہے ہو کیا وہاں پر آپ سبسیڈائز دینی بنتی ہے اس کو کہتے ہیں فالس سبسیڈائز ٹھیک تو لو ریکووری مسائل کے طور پر میں اس کے بھی اگزامپل فور اگزامپل تھٹہ کی اگزامپل دیتی میں وہاں پر 37% لوس ہے بل ریکووری میں صرف ایک ڈویین ہے میں صرف ایک ڈویین کی بات کروں تھٹہ وہاں پر 37% لو ہے بل ریکووری میں 37% لوگ وہاں کے بل دین نہیں رہے ہیں روپیس پر یونٹ یا 60% پر یونٹ اتنا چل رہا ہے اب گورنمنٹ جنسی ہے وہ سبسیڈیز بھی دے رہی ہے جو دومیسٹک 300 یونٹ جو دومیسٹک یوزرز ہیں ان کو 300 پر یونٹ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بجائے اس کے گورنمنٹ جنسی ہے وہ جو اسنا کی کمپنیز ہیں اس کے ڈسکوس ان کو مطلب کہ پرائیویٹ آئیز کرے کہ گورنمنٹ مزید ان کو سبسیڈیز نہ آتے جو بجائے بل پہ کر رہے ہیں ان کی بلکل بس ہو چکی ان کی چیخیں نکل گئی ہیں بل آتے ہیں لوگ خود کو شیعہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا تو یہ سب کچھ ہوتے ہیں کہ مطلب ایک سال میں پاور پلانٹ لگ جائیں اور بجلی مل جائیں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ جو پاور پلانٹ لگ رہے ہیں جو ہم لوگ پیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں ہمیں کتنی پیسٹی پیمنٹ دینی پڑے گی کیا کیا لونگ ایمپیکٹ آئیں گے ہمیں ہر چیز نوڈ کرنی جائیے تو ہمیں شورٹ ٹم پولیسز کے طرف نہیں جانا کہ ایک حکومت آئی تو عوام کو دکھانے کے لیے میں نے کام کیا تھا میرے دور میں بجلی نہیں گئی تو شورٹ ٹرم پر پر پرجلی جن سے وہ نہیں گئی اس کے بعد پھر وہ ہی حال ہوگئے کیونکہ آپ صرف ایک دو سال کا کام کر گئی تھے صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے مطلب کے سیٹ ریزورف کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں نو لونگ ٹرم پولیسز اور ہر گورنمنٹ یہی کر جاری یہاں پہ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گے کہ نہیں بھئی اچھا کام آئی ہے کہ اگر کس نے بجلی چوری کے خلاف مکتمہ درج کروانا ہے تو شخص کون ہونا چاہیے اس کے علاوہ مکتمہ درج نہیں ہوگا بجلی چوری کے خلاف اس سے بڑی کوئی کرپشن آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بجلی چوری کنڈے ڈال رہے ہیں ایک سکتا ایک سکتا لیکن آپ جا کے ریپورٹ نہیں درج کروا سکتے کیونکہ آپ کو اس سے پہلے سیونٹین گریٹ کا وابڑا کا افیسر ہونا چاہیے ادروائز نہیں اب ایووج کرپٹ سسٹم اندی ہول پاکستان دکھا جا رہا ہے کیسے فرض کرو کہ سیونٹین کا افیسر ہے اب اس کے نیچے ایک ٹیم ہے ٹھیک پھر اس ٹیم کے نیچے پھر سے ایک ٹیم ہے تو فرض کرو کہ افیسر ہے وہ جا رہا ہے کہ ریکووری ہو لیکن وہ جو نیچے ٹیم ہے فرض کرو وہ کرپٹ ہے اگر اس ٹیم کے نیچے جو ٹیم ہے کرپٹ نکل آتے ہیں تو کس طرح بل جونس ہے وہ ریکوور ہوں گے یہاں بھی میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ کس طرح چیزیں پاکستان میں رکھ ہے وہ بھی کمپنی ہے پاکستان میں وہ ہنڈرڈ یونٹ سپلائی کر رہی ہے فرض کرو میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں اور ریکووری جونس ہے وہ صرف سکسٹی یونٹ کی ہو رہی ہے مطلب کہ سکسٹی یونٹ کی کوسٹ جونس ہے ہنڈرڈ یونٹ فار اگزامپل وہ جنریٹ کر رہی ہے اور سکسٹی یونٹ کی جونس ہے وہ اس کی کوسٹ مطلب اس کو مل رہی ہے یا وہ مطلب کو ریکوور کر رہی لیکن جو فورٹی یونٹ ہے فورٹی یونٹ کی وہ تو ریکوور ہو ہی نہیں رہ اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا فرز کریں کہ کمپنی کی گورنمنٹ کہتی کہ آپ نے فورٹی یونٹ ریکوور ہی نہیں کیا اب اس کمپنی کو پتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی کمپنی ہیں اگر ہم خسارے میں گئی بھی تو گورنمنٹ نے ہمیں سب سب دینی دینی ہے اور ہمیں سپورٹ کر دے گی اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے جی سکسٹی یونٹ ریکوور کر رہے ہیں جو ان پر یونٹ کو ایڈیشنل یونٹ کے طور پر ایڈ کر دیا جاتا ہے اب جو کنزیومر بیچارے ہمارے جیسے جو پے کر رہے ہیں ان پر وزید برڈن بڑھ جاتے جو بلکل پے نہیں کر رہا وہ تو سمجھو کہ اس کی تو عیاشی ہوگی ہے مطلب کہ جو سسٹم ہے جو کرپٹ ہے مطلب کی پر سسٹم وہ بچ سا جا رہا ہے اس سے ملک میں ایک کرائیسز کی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح بل ریکوری نہیں ہوتی ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو پے کر رہے ہوتے پھر ان کے لاکھوں لاکھوں میں بل آرہے ہوتے ہیں کلیئر ہوگیا اب سیون پوائنٹ پر ڈسکس کروں گی انفرسترکٹر ان فیلیر ٹرینس ٹی این ڈی ڈی ویسے ہی ویسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک دیکھو جو بیس پرسنٹ ضائع ہوتی ہے اس کی کونسٹ بھی ٹی 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 کہ ان کے بل بڑھا کر اس کو پورا کر لیا جاتا ہے مطلب عوام کو ہر طرف سے پیس آ جا رہا ہے اب پہلے میں اس بات کا جواب دیتی ہوں کہ بھئی کیوں الیکٹرسٹی بناتے ہوئے بیس پرسنٹ الیکٹرسٹی ضائع ہوتی ہے دیکھیں دو طرح کے لوسز ہوتے ہیں جب بھائی الیکٹرسٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے لوسز ہو سکتے ہیں ٹیکنیکل لائن میں لوسز آنے کی وجہ سے مطلب کہ پور کنڈکٹرز ہونے کی وجہ سے ایجڈ گریڈ ہونے کی وجہ سے ٹرینسپیشن انڈیسٹریبیشن انفرسٹرکٹر میں کوئی پرابلم آنے کی وجہ سے یا انفریکوینٹ مینٹیننس کی وجہ سے ٹیکنیکل لائن میں لوسز آ سکتا ہے اور بجلی جنس کے وہ مطلب کہ ٹوانٹی پرسنز آیا ہو سکتے ہیں کلیئر اچھا اس کے علاوہ دوسرا لوسز ہوتا ہے ریزیسٹیو لوسز یہ کیوں ہوتا ہے یہ مطلب کہ کوئی ریزیسٹنس آگی ہے ایٹموسفیری کنڈیشن یا ہیٹ اس میں کوئی عدل بدل ہو گیا ٹھیک ہے تو تب بھی جب آپ الیکٹرسٹی بنا رہے ہوتے ہو تو الیکٹرسٹی ویسٹ ہو جاتی ہے اب جو ورلڈ ریکمینڈڈ فگر ہے مطلب کہ جو آپ کے ٹرینسمیشن ڈسپیس لوزز ہیں وہ دنیا مطلب کہ ایک ورلڈ فگرز ہے کہ بھئی اتنا لوز الیکٹرسٹی جنریٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے مطلب جو آئیڈیل ہے کیونکہ الیکٹرسٹی الیکٹرکل سسٹم جنسا ہے اس میں لوز ہوتے رہتے ہیں یہ ایک نورمل بات ہے اب ورلڈ ریکمینڈڈ لوز جنسا ہے وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایکٹرسٹی بناتے ہوئے آپ فائف پرسنٹ لوز کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی یہ ہو جاتا ہے یہ نورمل ہے بنگلہ دیش جنسا ہے وہ الیکٹرسٹی بناتے ہوئے پانچ سے سات پرسنٹ الیکٹرسٹی لوز کرتا ہے انڈیا جنسا ہے وہ راؤنڈ آباوٹ ٹین پرسنٹ کر رہے ہیں پاکستان تھرٹی پلس الیکٹرسٹی لوز کرتا ہے دیورنگ الیکٹرسٹی پرڈکشن جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ کہتی کہ نہیں نہیں صرف سیونٹین پرسنٹ الیکٹرسٹی لوز ہوتا ہے سو دی اگری کے ٹیکنیکل این کمرشل ایٹی اینڈ سی لوز اوف پاکستان پاور سیکٹر سوڑڈ ٹو ٹونٹین پرسنٹ یہ دوہزار بیس مائے میں جو بہت ہی فیموس ایک نیوز پر پر ہے ٹریبیون دی ٹریبیون ٹھیک ہے وہاں سی ڈیٹا لیا گیا تھا اس کے مطابق پاکستان تھرٹی پلس الیکٹرسٹی لوز کر رہا ہے دیورنگ الیکٹرسٹی پرڈکشن تو اس میں یہ ساری کوزز آپ کے سامنے اور اور آپ کے سامنے جو سکسیف گورنمنٹس ہیں ان کی نگلیجنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو میکا پروڈیکٹس بنائے جسے کہ مانگلہ تربیلہ وہ بھی نائنٹین سکسٹیز میں یہ ٹونٹین ونٹی فور چل رہا ہے نائنٹین سکسٹیز میں اس کے بعد وہ بنانا بھولی گئے ان کو ضرورتی نہیں پڑی سو these are all causes of energy crisis in پاکستان if you have any question do let your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں جی نیکسٹ ہوت ایشو کے ساتھ until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا stay tuned and Allah Hafiz